اس ویڈیو میں سورة الكافرون کے ترجمہ ہم سکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کہہ دیجئے اے کافروں قُلْ خطاب کا سغہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آپ کہہ دیجئے یا ایوحل کے معنی ہے اے الْكَافِرُونَ کے معنی ہے کافروں تو سب کو ملا کے ترجمہ ہوا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے کافروں لَا أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہوں لَا کے معنی ہے نہیں عَعْبُدُوا کے معنی ہے عبادت کرتا ہوں لَا أَعْبُدُوا کے معنی ہے میں عبادت نہیں کرتا مَا کے معنی ہے ان چیزوں کی تَعْبُدُونَ کے معنی ہے جن کی تم عبادت کرتے ہوں تو سب کو ملا کے ترجمہ کریں گے مَا ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہوں وَلَا أَن تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُوا اور نَا تُمْ اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَن تُمْ کے معنی ہے نَا تُمْ عَابِدُونَ کے معنی ہے عبادت کرتے ہو مَا اس کی عَابُدُوا جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو سب کو ملا کے ترجمہ کریں گے اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں وَلَا أَن تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبَدُوا اور نَا میں آئندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو وَلَا أَن تُمْ عَابِدُوا اور نَا میں عَابِدُوا کے معنی ہے عبادت کرنے والا وَلَا أَن تُمْ عَابِدُوا کے معنی ہے اور نَا میں عبادت کرنے والا ہوں ماں کے معنی ہے اس کی عابد تم جس کی تم عبادت کرتے ہو تو سب کو ملا کے ترجمہ کریں گے اور نہ میں ایندہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والا ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انتم اس کے معنی ہے اور نہ تم عابدونہ کے معنی ہے عبادت کرنے والے ہو ما کے معنی ہے اس کی عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو سب کو ملا کے درجمہ کریں گے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین لَكُمْ اس کے معنی ہے تمہارے لیے دین حکم کے معنی ہے تمہارا دین ولیہ اس کے معنی ہے میرے لیے دین کے معنی ہے میرا دین تو سب کو ملا کے درجمہ کریں گے تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین